اگر تم میں سے میرے بعد کوئی زندہ رہے فسا یرا اختلافا کسیرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کو کہ تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہا بہت سارے اختلافات دیکھے گا اور وہ اختلافات اس وقت سے اب تک چلے آ رہے ہیں صحابہ اکرام کے بعد اختلافات شروع ہوئے اور اب تک آ رہے ہیں آج بھی لوگ بہت پریشان ہیں یہ بہت ایک عام سوال بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کے مطابق زندگی گزارے ہیں ہم کس کی بات مانیں دیوبندی کی مانیں بریلی کی مانیں غیرحکلت کی مانیں شیعہ کی مانیں ہم کس کی مانیں سب تو مسلمان کہلانے والے ہیں نا سب کہتے ہیں ادھر آجو ادھر آجو وہ کہتے ہیں کسی ایک کی تو بتاؤ ہم اس کی مانیں اس کا جواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی حدیث کے اندر دیا ہے فرمایا کہ فَسَ يَرَا اِقْتِلَافًا قَسِيرًا بہت سارے اِقْتِلَافًا دیکھو گے لیکن تم نے کرنا کیا ہے تمہارے لئے کامیابی کیسے ہے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اسی حدیث کے انفاظ ہیں میری سنت کو لازم پکڑنا حضرت عیرباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں میری سنت کو لازم پکڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہیں پہ بس نہیں کی میرے خلافہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا گویاب علیہ السلام نے بدلا دیا جو کام کرنا ہو میری سنت میں سے دیکھنا مل جائے تو اس میں عمل کرنا اگر اس میں نہ ملے میرے خلافہ کی سنتوں میں دیکھنا وہ بھی میری سنت کو پورا کرنے والے ہیں جو وہ بات کہہ دیں اس کے اوپر عمل کرنا اب راشدین کی مہر لگا دی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راشدین کس کو کہتے ہیں ہدایت کی آفتہ لو جن سے کوئی کام غلط سرزد ہو ہی نہیں سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا قَسِیرًا بہت سارے اِخْتِلَافات ہوں گے تم دیکھنا جو میری سنت کے مطابق ہوگا جو میرے خلافہ راشدین کی سنت کے مطابق ہوگا اسی پہ چل پڑنا وہی کامیابی کا راستہ ہے اور پھر آگے فرمایا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں دادوں کی طرح مضبوطی سے پکڑنا دادوں کی طرح جیسے دادوں کے ذریعے داد کے ذریعے انسان کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتا ہے فرمایا کہ اسی طرح اس کو مضبوطی سے پکڑ دینا میری سنت کو اسی طرح لازم پکڑنا میرے خلافہ ناشدین کی سنت کو اس طرح لازم پکڑنا تو پھر تم کیا ہو جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادرات دیکھیں جس کی بھی آپ نے رانوائی کرنی ہے جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے آپ خود بھی اگر کوئی عمل دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے جو ادرات صحابہ اکرام کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے فرمایا راستین کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آمن کرنی پڑے گی ہر موقع کے اوپر یہی بات کی جاتی ہے اور آپ کی اتباع کیسے ہوگی آپ کی تعلیمات کیوں پر عمل کر کے اتباع ہوگی یاد لگنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا باعث سواب ہے بہت زیادہ سواب ملتا ہے آپ کی تعریف کرنا بہت زیادہ سواب ہے اور تعریف تو آپ کی اپنوں نے بھی کی ہے اغیار نے بھی کی ہے ہندو نے بھی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں بہت سنے کی ہے لیکن آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا اس پہ ثواب بھی ہے اور یہ ہدایت کا حاصل بھی ہے